داتا صاحب کہتے ہیں کہ میراج کی رات ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جب رب کا دیدار کیا تو واپس آنے سے انکار کر دیا تو رب عزو الجرال نے پوچھا محبوب یہ تو بتاؤ نا جانے کا ارادہ کیوں کر لیا ہے ہم نے تو بیجا تھا زمین پہ تجھے لوگوں کی بگڑی بنائیں اگر آپ بھی یہی رہیں گے تو پھر زمین والوں کو سیدھا کون کرے گا اور ہم آپ کو ناراض بھی نہیں کریں گے بتاؤ نا جانے کا ارادہ کیوں کیا ہے تو ہمارے آقا علیہ السلام نے کہا اے اللہ جلوے تیرے میں پہلے بھی دیکھتا رہتا تھا مگر جتنی لذت آج ملی یا اتنی پہلے کبھی بھی نہیں ملی اب میں زمین پہ گیا تو مجھے واشد محسوس ہوگی اب مجھے تنہائی محسوس ہوگی اب معاملہ اور ہے اتنی بلندی پہ آکے میں پھر نیچے کیسے چلا جاؤں تو رب عزو الجرال نے کہا محبوب میری قدرتیں کامل ہیں اگر دارِ امیہانی سے بھلا کے عرش پہ بھلا کے دیدار کرا سکتا ہوں تو نمازِ پنجگانہ میں مسلحے پہ بھی اپنا آپ دکھا سکتا ہوں تو عرش کے دیدار کا وعدہ ہوا کہ زمین پہ چلے جاؤ تمہیں مسلحے پہ عرش والا دیدار ہو جائے گا تو حضرتِ داتا گنج بخش حجویری رحمت اللہ علیہ کا مذہب بھی یہ ہے کہ میراج صرف صدرہ تک نہیں میراج میں ہمارے نبی علیہ السلام عرش تک پہنچے ہیں عرش کے بار گزے ہیں رب کا دیدار کیا ہے اور دیدار بھی ایسا کہ اتنی لذت آئی ہے کہ مازاغ البسر وماتغا اگر وہ معاملہ ہوتا کہ رب کا تو ایک جنبہ تور پہ گرے تو تور ریزہ ریزہ ہو جائے عام شخص ہمارے جیسے آڈیوں گوشت مارا ہو وہ تو صدرہ کے پاری کوئی حادثہ ہو جاتا سرکار عرش پہ گئے ہیں کروڑ ہا جنبے پیکر پہ پڑے ہیں اور پیکر پہ کوئی خراش نہیں آیا سرکار بیہوش بھی نہیں ہوئے بیہوش تو کیا گبرہت بھی تاری نہیں ہوئی پرنا کہتے اے اللہ میں گبرہ رہا ہوں اب تیرا دیدار کیا لیے مجھے نیچے جانے دے اور داتا صاحب کہتے ہیں سرکار نے کہا میں نیچے نہیں جانا چاہتا یعنی اتنا دل لگ گیا رب کا دیدار کرتے ہوئے اتنی پاورتی بدن میں اللہ کے جنبے دیکھتے ہوئے ایک جنبے سے پہاڑ تو ریزہ ریزہ ہو جائے کروڑ ہاں جنبے سرکار دیکھے تو مسکراتے رہے تو پتا چلا تور کا معاملہ اور ہے حضور کا معاملہ اور ہے حضرت داتا گنج بخش حجویری رحمت اللہ علیہ آپ ارشاد فرماتے ہیں یہ دو سو اکتین سو اکتیس نمبر صفحہ ہے فارسی کشف المحجوب شریف کا اس کے اندر یہ الفاظ موجود ہیں کہتے ہیں گفت بارِ خدایہ مرا بدان سرائے بلا مبر و دربندِ طبع ہوا می فقن اے اللہ مجھے پھر اس زمین کے جہان کے اندر جو آزمائش کی جگہ ہے اور جو ہوا کی جگہ ہے ہرس کی جگہ ہے اس کے اندر مجھے نہ بھیج فرمان آمد کہ حکمِ ما چنیست کے بازگردی ہمارا حکم تو یہی ہے کہ واپس جلے جاؤ حکمِ ما چنیست کے بازگردی با دنیا ہمارا حکم یہی ہے کہ آپ دنیا میں واپس جلے جائیں یعنی عرش پہ پہنچے ہوئے ہمارا حکم یہی ہے محبوب کہ آپ دنیا میں واپس جلے جائیں اور سرکار دنیا کو کیا کہہ رہے ہیں فرمارے ہیں بارِ خدایہ مرا بدان سرائے بلا مبر وہ جو بلا کی جگہ ہے سرائے بلا ہے زمین مجھے اس میں نہ بھیج اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم ہوا حکم آمد فرمان آمد کہ حکمِ ما چنیست کہ بازگردی با دنیا مر اقامتِ شرارہ شریعت کو قائم کرنے کے لیے محبوب آپ زمین پہ تشریف لے جائیں دیدار تو آپ نے کر لیا اب آپ اقامتِ شرارہ کے لیے زمین پر نظامِ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم قائم کرنے کے لیے نافذ کرنے کے لیے شریعت کو قائم کرنے کے لیے آپ زمین پہ تشریف لے جائیں تَا تُرَا آنچِ دَادَائِم آنچَا بَدْحِم جو یہاں دیا ہے وہاں بھی دے دیں گے تَا تُرَا آنچَ دَادَائِم جو ہم نے دیا ہے یہ داتا صاحب کی بولی ہے پیار سے سنو داتا صاحب کی اپنی بولی کہہ رہے تَا تُرَا آنچِ دَادَائِم آنچَا بَدْحِم یعنی عرش پہ رب فرما رہا ہے آنچَا زمین کو کہ جو یہاں دیا ہے وہ ہم تجھے زمین پر بھی دیں گے کیا عرش پہ بلا کے جو دیدار کرا دیا ہے تو زمین پہ بھی تجھے اپنا دیدار کراتے رہے گے کونسا دیدار؟ عرش والا ویسے تو مطلقا جلوے تو سرکار پہلے بھی دیکھتے رہتے تھے یہ تھا عرش والا دیدار کہ جس کی وجہ سے سرکار نے فرما کہ یہ نیچے نہیں ملاتا اور اب جانا مشکل ہے تو کہا یہ عرش والا دیدار تجھے زمین پہ ملے گا باز آمد سرکار باپس تشریف لے آئے زمین پر ہر گاہ کے دلش مشتاق آمکام مولا شدی گفتی ارحنا یا بلالو بسلاح یہ داتا گنجے بک شجویری ہیں جو ملنگوں کے داتا نہیں محدثین کے امام ہیں مفسرین کے سردار ہیں اپنے اس نظریے پر کہ سرکار وعدہ کروا کے آئے اللہ نے اہد کر لیا کہ زمین پہ محمود تشریف لے جاؤ نماز پنجگانہ میں تجھے دیدار ہوتا رہے گا ارش والا دیدار تجھے کراؤں گا داتا گنجے بک شجویری اس پر حدیث سے دلیل پیش کرتے ہیں کہ دیکھو ہم نماز پڑھتے ہیں تو تھک جاتے ہیں لیکن ہمارے نبی علیہ السلام کا مقام کیا ہے نماز سفر کر رہے ہیں پہاڑوں میں سفر کر رہے ہیں تبلیغ کے لیے جہاد کے لیے جب تھک گئے ہیں تو کیا فرماتے ہیں یا بلال ارہنی دی صلا بلال ازان پڑھو ذرا تھکاوٹ دور کر لے داتا صاحب کہتا ہے یہ فرق ہے ہمارا اور ان کا ہم نماز پڑھے تو تھک جاتے ہیں سرکار تھکی ہوئی ہوں نماز پڑھے تو تھکاوٹ دور ہو جاتی ہے تو کیوں ہوتا ہے تو عرش والا دیدار ہوتا ہے عرش والا دیدار ہوتا ہے باقیدہ اس حدیث کو لکھا کہا کہ دل مشتاقعہ مقام واللہ شدی گفتی ارہنہ یا بلالو بسلام پس ہر نمازی او را میراج بودے تو داتا صاحب کہتے ہیں ہر نمازی سرکار کی میراج تھی ہر نمازی سرکار کی میراج تھی ہر نمازی میرے نبی علیہ السلام کی میراج تھی کہ رب زلجرال نے وعدہ کیا تھا تو اس دنیات پر یہ افکار جو آل حضرت بیان کر رہے ہیں یہ سارے قرآن سے سنت سے صحابہ سے تابین سے تب تابین اور آئیم مجتحدین اور پوری امت کے یہ اولیاء ان کے افکار ہیں اس واسطے سعادت ہے آل سنت و جواد کی ہمارے ریڈی میڈ نظریات نہیں ہیں ہمارے صفہ سے آنے والے نظریات ہیں ہی دو رسالت خانہ لا دنیا میں لگانے نکلے ہیں اللہ 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 اللہ